اسلام علیکم کیا لائی ہوپ ٹھیک ہوں گے سب اچھا یہ ویڈیو کیوں لیٹ ہو گئی وہ اس وجہ سے کیونکہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب تھی اور ابھی بھی کاف کافی ہے تو جب بھی مجھے کھنسی آئے گی تو میں ویڈیو پاوز کر لیا کروں گا اور اس ویڈیو کو میں ایڈیٹ نہیں کرنے والا سو کوئی مسٹیک ہوگی تو اگنور کر دینا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا ایسیو سیریز اڈوانس سیریز جو ہے نا اس کا ویڈیو نمبر 3 ہے ٹھیک ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ how does actually google work ٹھیک ہے کہ google کس طرح سے work کرتا ہے ابھی دیکھو یار کافی زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میری ویب سائٹ چیک کرو میں نے اس پہ آرٹیکل بھی اچھے ڈالے ہیں کی ورڈ بھی اچھے سے ڈالے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ رینک نہیں کر رہی اور اس کے علاوہ جی کچھ لوگ تو ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ آرٹیکل سٹارٹ میں انڈیکس ہوئے ہیں بعد میں انڈیکس ہی نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر بلکل کلیر ہو جائیں گی اس کے علاوہ اسائیمنٹس تو ایک سو اسی پلس اسائیمنٹس ریسیو ہوئی ہیں مجھے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ آلموسٹ سب کی اسائیمنٹس ٹھیک تھی لیکن کچھ تھے لوگ ٹھیک ہے تین چار بوائز تھے اور ایک لڑکی تھی اور اس کے علاوہ دو تین ایسے تھے جن کا کوئی نام ہی تھا ایک نے تو آج سبمیٹ کروائی ہے نا ایوہ اس طرح کا نام تھا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز ہے اپنا ریال نیم یوز کرو دوسری چیز کے اسائیمنٹ کے اندر نا اپنا پور فائل لنک ایڈ کر دو تاکہ میں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکوں کیونکہ ابھی دیکھو یار اتنی اچھی چیزیں میں پروائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے اچھا ریسپانس نہیں میر رہا اور میں سوچ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اسائیمنٹ کی ہوئی ہے نا ان کا ایک پرائیویٹ گروپ بنا دوں اور صرف ان کو سکھا ہوں کیونکہ ابھی دیکھو ویڈیو بنانے کے لیے نا بڑا مشکل سے مجھے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اب یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے دس منٹ لگائے اور ویڈیو بنا دیا ایسا بالکل نہیں ہے ویڈیو بنانے سے پہلے ایک پوری ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ کیا چیز ہم ڈلیور کرنے والے ہیں اس کو کس طرح سے ڈلیور کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری ابھی اگر میں آپ لوگوں کو فری میں سکھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ کانٹنٹ بیکار ہے آپ اس کو دیکھو نہ اگنور کر دو یا جو دیکھ رہے ہیں وہ مجھ کو سپورٹ نہ کریں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب بالکل بھی ایسا نہیں ہے تو ابھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کا ایک پرائیویٹ گروپ بنا دوں اسائیمنٹس میرے پاس آئی ہوئی ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے اور ان کو پرائیویٹ کلاس دے دوں کیونکہ ابھی بنا کے ویڈیو اپلوڈ کرنا کافی تف ٹاسک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو دوسری چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی وہ یہ کہ میں ویڈیوز کے سٹرکچر کس طرح کے رکھے ہوئے ہیں لائک پہلے جو ہمارا لیکچر تھا وہ آن پیج پہ تھا آج آف پیج پہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہر ڈاز ایکچولی گوگل ورک یہ کہاں سے آ گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ خود ہی پتا چل جائے گا کیونکہ جو لائک دوسرے لوگ گلیور کر رہے ہیں یا جیسے سکھا رہے ہیں وہ پہلے جی آن پیج سے کھاتے ہیں پھر آف پیج سکھاتے ہیں پھر جو ہے آپ کو بتاتے ہیں ایدھر سے ہوسٹنگ بھائی کرلو ریفرننگ سے ڈومین بھائی کرلو اس طرح سے ورڈ پیس انسٹول کرو ایسے ایسے آن پیج کرو اور چلو جی بس اتنی ہی ایسیو نہیں ہیں بہت بڑی ایسیو ہے تو بس میں آپ کو سٹیپ بیسٹ اپ ہاتھ چیز ہی کھاؤں گا لیکن اس کا سٹرکچر جو میں نے بنا رکھا ہے یہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی کہ میں نے اس طرح سے کیوں بنایا تھا ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کی بیس بنا رہا ہوں جب تک بیس نہیں بنے گی تب تک آپ لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کہ ایسیو چیز کیا ہے کیسے ورک کرتی ہے میں اس بات کی شرط لگا سکتا ہوں کہ کسی کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ ویب سائٹ کی انڈیکسنگ کیا ہوتی ہے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے ریکارڈ ہو رہی ہے نا ویڈیو دیکھنے کے بعد جن لوگوں کا انڈیکسنگ والا کنسیپٹ کلیر ہو جائے نا اور جو لوگ غلق چیز کو انڈیکسنگ بولتے رہے ہو وہ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آج ہمارا انڈیکسنگ کا جو کنسیپٹ نا وہ کلیر ہو گیا ہے ٹھیک ہے چلی میں بتاتا ہوں کہ لوگ انڈیکسنگ کس چیز کو کہتے ہیں فور اڈجیمپل ہم ادھر آتے ہیں سائیڈ ٹائپ کرتے ہیں اور یہ جو ریزلٹ ہمارے سامنے آگئے ہیں نا ہم بولتے ہیں کہ جس سائیڈ انڈیکس ہے اس کو انڈیکسنگ بولتے ہیں ابھی نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ اس چیز کو انڈیکسنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس ویڈیو میں سارا کچھ کلیر کرنے لگا ہوں ایچ اینڈ ایویٹنگ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا اور یہ میں نے کچھ چیزیں ڈیزائن کر رکھی ہیں بنا رکھی ہیں آئی ہاپ کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے تو یہ کس چیز گے ریلیٹڈ ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک فیکٹر بتایا تھا ویب سائٹ کرالیبیلیٹی ویب سائٹ کرالیبیلیٹی یہ ایک فیکٹ بتایا تھا اور یہ پوری ویڈیو اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے اس میں ہم جو ہے وہ گوگل الگوریتھم کا بھی تھوڑا سا ٹیچ دیں گے اس کو بھی لیکن ابھی جو ہے نا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی تو گوگل سرچ انجن جو ہے یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اگر اس چیز کا آپ کو پتہ لگ جائے نا تو آپ لوگ ایزی لی اپنی ویب سائٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کر کے اس طرح سے اس کا سٹرکچر بنا کے وہ والے میتھڈ اپلائی کر کے ایزی لی رین کروا سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں نہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے جو ہے ورک کرتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی میں ٹائل کروں گا آپ لوگوں کو سمجھانے کی ٹھیک ہے تو یہ ہے جی ویب سائٹ یعنی کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ ویب سائٹ ٹھیک ہے اور یہ ہے سپائیڈر یعنی کہ فیس بک کا کرولر اور سپائیڈر سب سے پہلی چیز کے ہماری جو ویب سائٹ ہے یہ کس طرح سے گوگل کرول کرتا ہے کتنے میتھڈ ہیں اس کے تو اس کے دو میتھڈ ہیں جو پہلا میتھڈ ہے وہ یہ کہ ہم کسی ویب سائٹ سے بیک لنک لیں اور وہاں سے وہاں گوگل کا سپائیڈر آئے اور اس بیک لنک کے ہماری ویب سائٹ پہ اور کرول کرے ٹھیک ہے تو اس میتھڈ سے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ویب سائٹ کو کرول کروانے میں جو دوسرا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کو گوگل سیلس کنچول میں سبمیٹ کروائیں ٹھیک ہے اور وہ ہماری ویب سائٹ کو کرول کرلے گا تو ابھی یہ کرول وارا پروسس کس طرح سے کام کرتا ہے تو دیکھو جب ہم سبمیٹ کرواتے ہیں تب بھی جو گوگل کا سپیڈر ہے نا جس کو کرولر بولتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ آتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کے جو سارس کول ہوتے ہیں اس کے پیجز پہ جو بھی کنٹنٹ پڑا ہوتا ہے جو جو چیزیں ہوتے ہیں وہ سارا کچھ جو ہے نا کرول کر لیتا ہے ٹھیک ہے کے بعد جی وہ اس کو اس زگا لے جاتا ہے اس کو بولتے ہیں جی گوگل کا لوکل سرور ٹھیک ہے ابھی یہ جو گوگل کا لوکل سرور ہے نا یہاں پہ چیزیں جو ہے جو نیو ویب سائٹ ہوتی ہیں نا وہ ادھر رکھی جاتی ہیں جو بھی ان سے ڈیٹا کال ہوتا ہے نا وہ ادھر رکھا جاتا ہے فور ایگزمپل میرے پاس چار ویب سائٹ ہیں ٹھیک ہے جو ایک ویب سائٹ ہے میری وہ ہے جی ہیلس کے اوپر ٹھیک ہے دوسری ویب سائٹ ہے آم موویز کے اوپر تیسری ویب سائٹ ہے ایڈوکیشن کے اوپر اور چوتری ویب سائٹ جو ہے نا میری وہ ہے جی اے پی کے اوپر تو ابھی میری چار ویب سائٹ کا جو ڈیٹا ہے نا جو ٹرال کیا ہے گوگل نے وہ اس کو جی لے جائے گا ہے کوپی کر کے ادھر ٹھیک ہے گوگل کا جو لوکل سرور ہے ادھر رکھ دے گا جیسے ہی ہماری ویب سائٹ ٹرال ہو جائے گی نا پلکہ سرچ زیلٹ میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو جب اس جگہ پہ آ جاتی ہے نا تو ہماری ویب سائٹ پہ کچھ ویزٹرز آنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے تکرے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی نیچ ہم نے چوز کر رکھی ہے ٹھیک ہے اور جب ہم فرس ٹائم سائیڈ میپ سبمیٹ کرتے ہیں تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اگر ہماری دس پوست ہوں پانچ ہوں پندرہ ہوں تو وہ ساری کی ساری ایک ہی بار انڈیکس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی اس کے بعد ہم نیو پوستیں کرتے ہیں وہ انڈیکس ہی نہیں ہوتی ہم کاشو ٹرائی کرتے ہیں وہ انڈیکس ہی نہیں ہوتی وہ انڈیکس کیوں نہیں ہوتی مطلب وہ کیوں نہیں کرتا گوگل تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ابھی یہ جو میری چارو لیب سائٹ تھی نا ان کا ڈیٹا ادھر آگیا ہے تو ادھر گوگل نے سٹرکچر جو ہے نا نگیں دیا ہوا ڈیٹا کو لائک ادھر اس جگہ پہ نا لوکل سرور میں گوگل کو نہیں باتا ہوتا کہ یہاں تو جو ہے کنٹینٹ ٹھیک ہے ادھر سارے کنٹینٹ میکس ہوتے ہیں اس در کیٹیگریز نہیں بنی ہوتے ٹھیک ہے اور ادھر سے جو جن ویب سائٹ کا کنٹینٹ اچھا ہوتا ہے جو ویب سائٹ اچھی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے نا تو ادھر سے انڈیکسر جو ہے نا ان کا جو ہوتا ہے نا ڈیٹا اس کو اٹھا کے مین سرور میں لے آتا ہے گوگل کے مین سرور میں ٹھیک ہے انڈیکسر کیا کرتا ہے جی انڈیکسر ادھر سے ڈیٹا پک کرتا ہے اور اس کو جو ہے نا مین سرور میں لے آتا ہے ابھی یہ جو مین سرور ہے نا گوگل کا ادھر کیٹیگریز ہے ڈیٹا ٹھیک ہے ابھی ادھر یہ سین ہوگا کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے نا ہیلتھ کے ریلیٹیڈ وہ ادھر ہیلتھ کا سیکشن بنا ہوگا ایک ٹھیک ہے یہ ہیلتھ کا ہوگیا جی فار ایجیمپل یہ ہوگیا اے پی کے کا یہ موویز کا ہوگیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ابھی جو آپ کی ہیلتھ کی سائٹ تھے اس کا ڈیٹا ہیلتھ کے اندر چلا گیا جو موویز والی تھی اس کا ادھر آگیا اس کے بعد جو اے پی کی کی تھی اس کا ادھر ٹھیک ہے تو جو ڈیٹا تھا اس کا ادھر آگے سٹرکچر بن گیا تو ہماری جو نیو ویب سائٹ لیتی ہے نا وہ اس جگہ پہ آکے روک جاتی ہے سٹک ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا کانٹینٹ ہی اس طرح کا ہوتا ہے اور کانٹینٹ کے بعد ہماری ایکٹیویٹیز ہی ایسی ہوتی ہیں لائک ہم کیا کرتے ہیں جی بڑا جنور ہوتا ہے کسی کی ویڈیو دیکھی اس کی ہرنگ دیکھی ویب سائٹ بنائی دس پندرہ پوستیں ایک ہی دن کر کے ہماری اس کے بعد چل کر رہے ہیں جی پانچ دس دن دیکھا یا ٹرافک ہی نہیں آ رہی چھوڑا یا کام ہی نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد کسی اور کی ویڈیو دیکھیں پندرہ پوستی پہلے ہیں اسی ویب سائٹ بھی پندرہ اور پوست کی چلو جی تو ایسا بلگل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے گوگل جو ہے آپ وہ چک کر رہے ہیں کہ کون سی ویب سائٹ کس طرح سے کام کر رہی ہے ان کا کانٹینٹ کیسا ہے ان کی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز نوڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے بیسٹ یہی ہے کہ آپ اپنا شیڈیوڈ بنا لوں ٹھیک ہے ڈیلی کی ایک پوست ہوگی یا دو پوست ہوگی جتنا آپ ایزی اتنی پوستیں کرو ڈیلی کی اور ریگولر ورک کرو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرے گا اس کے بعد انڈیکسر جو ہے یہاں سے آپ کا ڈیٹا نکال کے یہاں لے کے آئے گا اور جب یہ آپ کا ڈیٹا ادھر آ جائے گا تو پھر آپ کی ویب سائٹ جو ہے پوپرلی اس کی کرولنگ ہوگی ٹھیک ہے اور پوپرلی وہ ورک کرے گی تو ہمارا ڈیٹا موسٹلی اس جگہ پہ جو ہے وہ سٹک رہتا ہے اور اسی وجہ سے ہماری کچھ پوستیں انڈیکس ہو جاتی ہیں بعد میں ہوتی نہیں ہیں سٹارٹ میں تھوڑی چی ٹرافک آ جاتی ہے بعد میں آتی ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا کیورڈ جو ہے کچھ بہتی لو کمپنیشن وہ پہلے پیپ پڑ ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے کے بعد کسی نمبر سے ہوتا ہے ایک گھنٹے کے بعد کسی نمبر سے ہوتا ہے یعنی کہ جمپنگ کرتا رہتا ہے کیونکہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کٹاگرائز ہی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ابھی یہ انڈیکسر کیا چیز ہے یہ میں اس کتھوہ صاحب کو ڈیفینیشن بیتا دوں انڈیکسنگ اگر آپ نے کبھی کوئی دکشنری اوپن کی ہے یا پھر اس کو بکس کی سٹارٹ میں انڈیکسنگ کی ہوتی ہے یعنی کہ اے سے سٹارٹ ہونے والے ورڈ سارے ادھر ہیں بھی اسے سٹارٹ ہونے والے ورڈ سارے ادھر ہیں تو کیٹاگرائز کرنا کسی چیز کو اس کو کہتے ہیں انڈیکس ٹھیک ہے انڈیکسنگ کرنا اس چیز کی تو اس چیز کو بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ انڈیکس ہو کے مین سیرور میں جب آئے گا تب آپ کا اصل جو ہے نا گیم ایسیو کا وہ سٹارٹ ہوگا تو اب میں بتا رہا ہوں اب دیکھو یہ یوزر آجی یعنی کہ میں اور آپ لوگ ہم کیا کرتے ہیں ہم گوگل میں آتے ہیں یہ ہے جو گوگل ہم یہاں پہ کچھ نہیں سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے فور ایسیمپل میں لکھ لیتا ہوں ادھر ہار ٹو ہیک ٹی سی ٹھیک ہے اب کیا کرے گا جی یہ ہے گوگل کا الگوریتھم اب دی یوزر جو ہے وہ گوگل میں آگے ٹائپ کرے گا گوگل ریکویسٹ سینڈ کرے گا ادھر آہ گوگل الگوریتھم کے پاس ٹھیک ہے اب گوگل الگوریتھم کیا کرے گا وہ یہاں سے آہ اس نے جو کٹیگرائز کر رکھا ہے نا ڈیٹا کہ کس ریزائلڈ کو فرسٹ پہ شوکر وانا ہے کس کو سیکنڈ پہ کس کو تھرڈ پہ وہ یہاں سے ڈیٹا لے گا اور اس کو جو ہے نا یہاں پر شوکر وائے گا گوگل کے اندر سے پھر تھوڑا سا اس کا اوورویو دے دیتا ہوں کہ کس طرح سے سرچ انجن ورک کرتا ہے اور ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ جو کنٹینٹ ہے نا اس کو کس طرح سے آہ منپولیٹ کرنا ہے کس طرح سے اس کو ڈیزائن کرنا ہے کس طرح سے موڈیفائی کرنا ہے منیج کرنا ہے ٹھیک ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنی ویب سائٹ کو ایک آہ اچھے وی کے اندر تو اس ٹائٹل کو بھی ہٹا دیتے ہیں یار ڈیسٹر بینٹس پیدا کر رہے ہیں تو ابھی آپ لوگوں کو میں سٹیب بسٹیب بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا چیز ہے جی سب سے پہلے یوزر جو ہے نا وہ گوگل کو اپن کرتا ہے یہ گوگل کا سرچ اپشن ہے ٹھیک ہے یہ پڑا ہے جو نیو بھی ہوتا ہے وہ گوگل ڈٹ کوم ٹائپ کر لیتا ہے تو تھوڑا سا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ڈیکٹ ادھر سرچ بار میں سرچ کر لیتا ہے تو جیسے ہی ہم ادھر آ کے کوئی چیز سرچ کرتے ہیں نا ہار ٹو ہیک پی سی گیمز ٹھیک ہے کچھ بھی کر لیتے ہیں پھر یہ دیکھو ہم آئے سامنے کچھ ریزلٹ آگئے ہیں تو یہ جو ہم نے ٹائپ کیا ہے نا ہم نے ٹائپ کر کے گوگل کا جو مین سرور ہے نا جہاں پہ سارا ڈیٹا پڑا ہے ہم نے وہاں ریکویسٹ بھیجی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو پھر ادھر آ کے سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ یوزر ہو گیا جی اس نے گوگل میں ٹائپ کیا ہوتو ہے پی سی ٹھیک ہے اس نے ریکویسٹ جو ہے نا ادھر سینڈ کی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ جو چیز ہے نا جسٹ ہمینٹ گوگل الگوریثم اس کو میں نے بیچ میں اس لئے ایڈ کر رکھا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ کلیر انٹ ہو جائے تو ہم نے گوگل کا الگوریثم پڑھا تھا کہ اس کی جو بیس ہے نا وہ ہے جی ریلیونسی پر اور کونٹنٹ کی کوالٹی پر تو اب کیا ہوتا ہے جی اب اس نے پڑھا ہے کون سا ڈیٹا کوالٹی کا ہے کون سا بہت زیادہ ریلیونٹ ہے ٹھیک ہے یوزر کے سرچ جو اس نے سرچ کیا اس سے زیادہ کون سا میچ کرتا ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے یہاں سے ریزلٹ یہاں پر شو کرواتا ہے ٹھیک ہے کچھ کو سیکنڈ پر کچھ کو تھرڈ پر فورٹ فائف سیک 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 ایٹ نائن ٹین اس طرح سے دس ریزلٹ جو ہے نا گوگل جو ہے وہ شو کرواتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو ہو گیا یوزر کا کام کہ یوزر کس طرح سے آتا ہے کیا کرتا ہے اب آگی ہماری باری جو ہم وہ لوگ ہیں جو ڈیٹا پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری جو ویب سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کا ڈیٹا کس طرح سے کرال ہوگا تو کرال اس کا ڈیٹا دو طرح سے ہوتا ہے جو پہلا طریقہ ہے آپ اس پہ آرٹیکلز ڈالو ٹھیک ہے اور بیک لنکز لو کسی سے اور اس بندے کی ویب سائیڈ پہ سپیڈرز آئے گا اور اس کو کرال کرتے ہوئے اس لنک کے تھو آپ کی ویب سائیڈ پہ آئے گا اور پھر آپ کا ڈیٹا جو ہے جو آپ کی سائیڈ پہ کنٹینٹ پڑا ہے پھر وہ کرال ہوگا یہ ہے پہلا میتھڈ ٹھیک ہے لیکن اتنا ویٹ ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ زیادہ بیسٹ ہے اتنا ویٹ ہم نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں جو دوسرا میتھڈ ہے ہم اپنی ویب سائیڈ پر پوستیں کرتے ہیں جی پانچ کر لی یا پھر دس کر لی یا دس بھی کوئی نہیں کرتا جیسے ہم ویب سائیڈ بناتے ہیں نا اس پہ ایک یا دو ہم پوستیں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی گوگل سرچ کنٹرول کو اوپن کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنی ویب سائیڈ کو سبمیٹ کرتے ہیں تو نیکس ٹیپ کیا ہوتا جی گوگل کا جو کرولر ہے نا کرولر اور سپائیڈر ایک چیز ہے ٹھیک ہے وہ ہماری ویب سائیڈ سا آجاتا ہے یہ لیں جی اور یہاں پر جو بھی ہمارے چیزیں پڑھے ہوئی ہیں لائک پیج پڑھے ہیں کٹیگری کے اندر جو چیزیں پڑھے ہیں اس کے بعد آم کنٹینٹ پڑھے جو پیج پر پوسٹ پر وہ سارا نا وہ انڈیکس کرتا انڈیکس کرنے کے بعد جی وہ لس کو لے کے چلا جاتا ہے لوکل سرور پر سوئی ٹھیک ہے ابھی لوکل سرور پر پہلے ہی بہت زیادہ دیٹا پڑھا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا کمپیٹیشن آ جاتا اس جگہ پر بھی یہ پر کمپیٹیشن کس چیز کا ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں کا پہلے سے دیٹا پڑھا ہوتا ہے جو کہ مین سرور کے اندر نہیں پہنچ رہا ہوتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جو سب سے پہلی وجہ ہے نا وہ یہ کانٹینٹ کوالیٹی کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ابھی میں ساتھ ساتھ ٹائپ نہیں کر سکتا یار آپ سمجھ جانا میں ویسے چلے میں ٹائپ کرتا ہوں شورٹ فارم کے اندر ہم ٹائپ کرتے ہیں جو کانٹینٹ دن وہ کوالیٹی کا نہیں ہوتا سی کے اندر بہت چیز نہیں دیکھی جاتی ہے لائک آپ نے کانٹینٹ کی اندر لائنز اس کے اندر سپیس کتنی رکھی ہے اس کے بعد آپ نے کیوئرڈ کیس طرح سے یوز کیا کتنی بار یوز کی ورڈ جو ڈینسٹی وہ کتنی ہے ٹھیک ہے ایچ ورن ایچ کو کس طرح سے یوز کی ہے تو آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کے ٹائٹل کے ساتھ کس حد تک میچ کر رہے تو یہ ساری چیز یہ بھی دیکھ جاتی ہیں اس کے بعد کیا چیز دیکھ جاتی ہے اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی ویب سائیٹ ہے اس کی ایکٹیویٹی اس پر کیا ہو رہے لائک آپ ڈیلی اپنی ویب سائیٹ کو آن کرتے ہو آن کر کے کوئی پوست کرتے ہو یا پہلے جو کانٹینٹ آپ نے ڈالا ہو ہے اس کو ایڈیٹ کرتے ہو آپ ٹیمائز کرتے ہو کچھ نیو چیز ایڈ کرنے کی ٹرائے کرتے ہو یہ چیز دیکھ ہے اس کے بعد گوگل یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے پوست کر دیں گے اس کو سوشل سگنل دے رہے ہو ٹھیک ہے آپ کنٹینیوز یعنی ریگولر ورک کر رہے ہو تو یہ ساری چیز گوگل چیک کر رہا ہوتا ہے اٹھا کو ٹھیک ہے یہ دیکھو ادھا ادھا کر ادھر لے آئے گا ادھر مین سرور میں اس کو انڈیکس کر کے رکھ دے گا ہماری کیٹیگری ہے ہیلتھ کے اوپر ہیلتھ کے اندر میں نے مزید کیٹیگریز ایڈ کر رکھے ہیں بیبی کیر ایڈ کر رکھے جی ہیلتھ ٹپس ہیلتھ فوڈ لیٹ ٹپس ویڈ کر رکھ ہے وومن کیر ٹھیک ہے نیو برن برن بیبی اس کے بعد نیو مام ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے کافی کٹیگریز بنا رکھیں ہیں تو ان کو بھی اور میری ویب سائیڈ کے سارے ڈیٹک ہو نا پہلے تو مین کٹیگری جو ہیلتھ ادھر لے آئے گا اس کے بعد اس کے جو اس کے فوردر ہوگا اس کو فوردر ڈوائیڈ کرے گا ٹھیک ہے اس کی سب کٹیگریز یعنی مین کٹیگریز وہ بھی بنائے گا تو جب اس چگہ پر آ جاتا ہے تو پھر آپ کو ایک ایوینٹیج ہوتا ہے جو بھی پوسٹ کرتے ہو نا وہ ایزی لی گوگل کے اندر گوگل اس کو ایزی لی جو نا کرتا ہے اور گوگل کے سرچ رزیلٹ میں شو کروا دیتا ہے اچھا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی سپائیڈر آپ کی ویب سائیٹ سے ڈیٹا اٹھا کے جیسے ہی ہم اس کو انڈیکس نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں کرول اگر آپ کی ویب سائیٹ کرول ہے تب ہی تو شو ہو رہی ہے اس کو انڈیکس نہیں کہتے ہم لوگ اسی کو انڈیکس سمجھتے ہیں وہ انڈیکس نہیں ہوتا تو اسی وقت شو ہو جاتی ہے تو ابھی جو ہم نے کام کرنا ہے محنت کرنی پڑتی ہے وہ اپنا ڈیٹا اس لوکل سرور سے اٹھا کر اس مین سرور تک لے کے آنا ہے ابھی مین سرور تک لے کے آنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپر ایک پوری پلاننگ کر لینی ہے کہ میں کی ڈیلی اوپن ہوگی ڈیلی کا ڈیلی ایک نیو پوسٹ آئے گی ٹھیک ہے جس کو آپ شیئر بھی کرنے کی ٹرائ کروگے تو ویب سائٹ کی جو ہے نا ویب سائٹ ایک نیچنل ویب سائٹ لگے گی گوگل کی طرف ایک پریزیوٹی سگنل جائے گا گوگل کو یہ ہی لگے گا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ بندے کی پتر کی طرح کام کر رہا کچھ چولے نہیں مار رہا mostly 80% لوگ ایسے ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں میں بھی پہلے ایسے ہی کرتا تھا کہ ایک دن بیٹھ کے انہیں وہا پوسٹ کر دیں پھر جگہ پر ڈیٹا کتنی دیر رہتا ہے تو اس کا کوئی specific time نہیں ہے کوئی accurate time نہیں ہے ویسے اگر ہم ڈی ایک منت تک ادھر ڈیٹا رہتا ہے ایک منت تک گوگل آپ کو دیکھتا ہے تو ایک منت تک آپ نے اچھے بچوں کی طرح کام کر نا بلکل اچھے بچوں کی طرح کوئی ہینگی پھینگی نہیں مار نہیں کوئی بھونگی نہیں مار نہیں ایک منت جو ہے نا گوگل آپ پر نظر رکھے گا اور ایک منت آپ نے بلکل اچھے بچوں بن گئے رہنا ہے ادھر آنے کے لئے اچھا جی تو ہم جب ادھر آ جائیں گے تو ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ ہم ادھر آ چکے ہیں تو اس کا بھی کوئی ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے کوئی ہم اتنے ایکسپیٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نیٹ نوٹفیکیشن نہیں آلے والا تو ہمیں بس گیس کرنا پڑتا گیس کیسے کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کو یہ چیز دیکھیں گے کہ ہمارے ویب سائٹ کی رینکنگ ہے وہ تھوڑی سی بوسٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے جب ہمارا ڈیٹا ادھر ہوتا ہے اس جگہ پر لوکل سرور کے اندر تو پندرہ ساتھ یعنی کہ ٹرافک بہت زیادہ کم بہت زیادہ آئے گی یعنی کہ بہت ہی کم یا بہت زیادہ اس طرح سے آئے گی اس جگہ پر جب ہو گی ہماری سائٹ اور جب اس جگہ پر آئے گی نا تو ٹرافک کا ایک نا وہ پھر ایک حساب کے ساتھ آئے گی یعنی کہ اگر 10 آ جائے تو کل بھی 10 آئیں گے یا 11 آئیں گے یعنی کہ اتنی ریشو جو ہے ایک چیز یہ ہوتی ہے دوسرے نمبر جو پوسٹ ہیں وہ بہت جلد انڈیکس ہونے لگ جاتی ہیں کرال بہت جلد گوگل اس کو کرنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پھر آپ کی جو آپ کی نیو پوسٹ ہوتی ہے وہ یہ نہیں جاتی وہ ادھر آتی ہے اس لیے یہ جو مین سرور ہے گوگل کا یہ بہت زیادہ فاسٹ اور بہت زیادہ اس پہ بہت کیا بولتے ہیں اس کو بہت اچھے سی منجز کیا ابھی یہ جو چیز ہے گوگل سرچ اچھ یوزر اور الگوریثم یہ چیزیں آپ لوگوں کو ریڈی بتا چکا ہوں تو یہ ساری چیزیں سمجھانے کا مطلب آپ کو یہ تھا کہ ویب سائٹ بنانے سے پہلے آپ کے سارے کنسپٹ کلیر ہو جائیں آپ کو تتا لگ جائے کہ ایکچولی گوگل کیسے ورک کرتا اگر جس طرح سے آپ چاہ رہے ہو نا کہ میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں وہ آپ پہلے کر چکے ہو پریکٹیکل میں نے کیا کرنا تھا میں نے آپ بتانا تھا کہ میری ریفر سے ڈومین بائی کر لو ورڈ پیس انسٹال کر اس رائٹر کو پیسے دو اس سے اچھا آرٹیکل لکھو ٹھیک ہے اور اس کو پوسٹ کرو اور چلو جی انجوائے کرو پھر پورے تین منت کے بعد آپ نے اچھی خاص سنگھالیاں دینی تھی مجھے کہ یار یہ تو پہلے چیزیں سکھے ہوئی تھی ابھی دیکھو یہ جو میں چیزیں سمجھا رہا ہوں کو یہ آپ لوگوں کی دیس ہیں اب جس بندہ کو پتا ہوگا کہ فلان چیز کرتی ہے تو وہ اس چیز کو کرنے کے دس میتھڈ دون یہ چیز تھی اب بات کرتا ہوں جی اسائیمنٹ کی تو جن لوگوں نے پہلے اسائیمنٹ سین کی تو میں نے جن کی چیک کی ہے اب 110 لوگوں کی چیک ہوئی ہیں total 180 plus request sorry assignments آئی ہوئی ہیں وہ ساری check کروں گا update کروں گا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے سے ایک ریسپونس نہیں دے رہے کچھ ہی لوگ جو سیکھ نا چاہ رہے ہیں جو سیکھ سیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بنانا کافی زیادہ مشکل کام ہے بنانا پھر optimize کرنا بنانے سے پہلے research کرنا یہ کافی مشکل کام ہے جب live classes دوں گا private group تو اس میں یہ advantage لوگوں پہ depend کرے گا یہ جو lectures ہیں یہ youtube پہ میں ان کو continuously جاری رکھوں اور یہ course complete کرواؤں کہ یہ آپ لوگوں پہ depend کرتا ہے آپ لوگ مجھے سپلوٹ کرو گے مجھے اچھا result ملے گا مجھے لگے گا لوگ سیکھنا چاہ رہے تو تب ہی میں next video ڈالوں ابھی اس طرح سے لائنز کے حساب سے مجھے بنا کر ایک پک سینڈ کرنی ہے جس میں امید جو آپ نے سینڈ کرنی ہے وہ یہ میسی deliver کرے کہ کس طرح سینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے does not matter کہ آپ کی امید آپ نے کس طرح سے بنا کر سینڈ کی لیکن try کر نہیں ہے ٹھیک ہے جو بندہ try کرے گا وہ ہی کامیاب ہو گا ابھی آپ کو example دیتا ہوں جو بندہ ساتھ practically کر رہا ہوتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے جو جتنا مرضی بڑا expert ہے وہ کہہ رہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میں expert بنتا رہوں گا بالکل غلط بات ہے ابھی سروکاس freelancer funda میں جو fiver کر ستھا رہے تھے تو میرے mind میں تھا fiver کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے میں کسی کو بھی دس دن کے اندر پروفائل رن کر اور رن سکتا مجھے خود پہ اتنا یعنی کہ trust تھا اور الحمدلللہ میں نے یہ کام کیا بھی سائنے اسائیمنٹس دی تھی کہ 24 گھنڈے سوری پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے اگر میں کوئی غلط بول ہوں تو اس کے لئے advance میں سوری تو سائنے میں بھی کہ آپ 24 گھنڈے fiver کے اوپر بیٹھو اور اس کو ایس کو ایکس پیر کرو اور چیزوں کو دیکھو ٹھیک جا کیا جی انہوں نے ایک اچھی نیچ فائنڈ کر لی ان کے بعد انہوں نے وہ نیچ جب پوسٹ کی تو جتنے لوگ ایکٹیو تھے سب لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تو ہنڈرٹ ہنڈرٹ ایسی نیچ آگئی تھے جن پہ کام کر سکتے تھے اور یہ چیزیں میں نے میس کر دی ٹھیک ہے تو جو اسائیمنٹ ہوتی ہے یہ بہت ہی ایمپورنٹ پارٹ ہوتا ہے اسائیمنٹ ہے یہ آپ کا 80% work ہے آپ کہہ رہے ہو نا کہ کچھ practical نہیں کروارے تو یہ practical work ہے یہ آپ نے کرنے ایک image بنا کر send کرنی ہے میں لکھ دیوتا ہوں just a minute assignment اچھا جی سب سے پہلے آپ نے ایک image بنانی ہے ٹھیک ہے جو کہ total میسی یہ deliver کرے کہ کس طرح سے search in work کرتا ہے does not matter وہ image کیسی ہے کیسی نہیں ہے میرے لئے وہ acceptable ہوگی اور میرے لئے وہ بندہ جو بڑھائی اچھا بندہ ہوگا جو at least try کرے گا سوری ویڈیو pause ہوگی تھی دوسرے نمبر پہ آپ نے مجھے return کر دینا ہے کہ ہم نے پہلے ویب سائٹ بنانی ہے اس طرح سے spider cross رائے گا وہ ہمیں اس جگہ پہ لے جائے گا ہم نے اس جگہ پہ آنا ہے اور اس طرح سے سرچ انجن work کرتا ہے ہم نے اس چیز کو follow کر نا ہے آپ یعنی کس طرح سے کام کر ہوگی وہ چیز ادھر لکھ کے مجھے send کر رہی ہے اور تیسرے نمبر پہ میں نے بات کی تھی فرسٹ لیکچر میں کے ایس سیو کے جو الگوریت اس کی فانڈیشن کیا ہے تو فانڈیشن کو explain کرنا ہے کہ فانڈیشن کیا ہے اور یہ assignment مجھے submit کرنی ہے میرے email کے ایس اصد اللہ dot oi g add email dot com تو یہ میرا email ہے اس کے اوپر اپنے submit کرنی ہے جس بندے سے assignment نہ بنے تو وہ میرے گروپ کے اندر پوسٹ کرے اور میں لائیو دیا ہوں گ اپنے گروپ کے اندر ٹھیک ہے کل پرسو پرسو انشاءاللہ میں لائیو آؤں گا اور آپ لوگوں کو جو بھی آپ لوگوں کے question ویڈیو رہا ہوگئے ان کے آنس دوں گا ویڈیو بنانے کے دوسرے یا تیسرے دن بعد میں آیا کروں گا اور آپ لوگوں کے ہر question کا آنس دوں گا آپ کو یعنی کہ فل سپورٹ میں لیکی اور جس بندے نے مطلب پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو پریویس ویڈیو کا لنک اور گروپ کا لنک دونوں لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں تو ابھی کیا کرنا ہے جی ابھی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نینا شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ مجھے بتا چلے کہ آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہو ابھی کے لئے اتنے کافی اوکی اللہ حافظ تینک یاد رکھے گا